اسلام علیکم ویوئرز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اور وہ ہے جلیبی اور آج میں آپ کو جلیبی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کرسپی اور فلفی جلیبی بنا سکتے ہیں اور دودھ جلیبی بنانے کا بھی طریقہ آپ کو سکھاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک گلاس میں نے پانی لیا ہے اور ایک کپ میں نے لیا ہے چینی سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کریں گے اور ساتھ ہی میں نے دیر ٹیبل سپون جیسٹ لیا ہے خمیر لیا ہے ایک بول میں اور ون ٹیبل سپون لیا ہے پسی ہوئی پاریک چینی اور اس کے بعد نمک لیا ہے میں نے تقریباً چھٹ کی اور پانی لیا ہے نیم گرم یہ لیا ہے تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا کم یعنی کہ ایک کپ کا تیسرا حصہ اور پھر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے پانی کو نیم گرم پانی میں نے لیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک گلاس میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو ہم جو ہے کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں گے اگر سردیاں ہیں تو ظاہرہ آپ کو گرم جگہ پہ رکھنا ہے اور اگر گرمیاں ہیں تو پھر آپ روم ٹیمپریچر میں ہی رکھیں گے اور جو ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو میں گلاس میں ڈال کے تقریبا یہ آدھے گھنٹے کے بعد تیار ہو جائے گا آپ کا میٹیریل جو ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے رکھ دیا ہے اب دو کپ میں نے لیا ہے میدہ اور اس کو لیا ہے چھان اور ون ٹیبل سپون مکعی کا آٹا لے کے ان دونوں چیزوں کو میں کٹھا چھان لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے ڈالا ہے فوڈ کلر ون ٹی سپون اور گھی ڈالڈا ڈالا ہے میں نے یہ ہے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہماری چاشنی تیار ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے آنچو ہے آپ نے ہلکی رکھنی ہے اور جب تھوڑی سی اس کی تار چھوٹنے لگے تو پھر آپ نے چولا بند کر دینا ہے اس کو تیار ہونے میں آپ کا ٹائم لگے گا آٹھ منٹ اور اس میں لہچی کوٹی سبز ڈال دینی ہے اور لیمن جوس ون ٹیبل سپون اور اب یہ بالکل ریڈی ہوگی ہے اب چولا جو ہے وہ میں نے بند کر دیا ہے اور یہ چاشنی میں ایک ڈیپ سے برطن میں ڈال دوں گی اور اسی برطن کو میں جلیبی فرائی کرنے کے لیے استعمال کروں گی یہ ایک دکچی ہے ڈیپ سی اس میں میں نے شیرنی ڈال دی ہے اب جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے جو خمیر تیار کیا ہے وہ ڈال دیں اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کو خوب بیٹ کرنا ہے اس کو جو ٹائم لگنا ہے بیٹ کرنے میں وہ لگے گا آپ نے چھ سے سات منٹ دینے ہے اس کو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو پانی جو تیار کیا ہم نے ڈالنا ہے اور بالکل یہ کافی رہے گا اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اور اس کی بالکل گلٹیاں لمس اگرہ نہیں ہونے چاہیے اور اچھا سا میٹھٹ جو ہے اس کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اور خوب میں نے اس کو مکس کیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ چھ سے سات منٹ اس کو مکس کرنے میں لگیں گے آپ اس میں بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی پھینٹ سکتے ہیں کانٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جب جو ہے نا اس طرح سے میٹیریل تیار ہو جائے جیسے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں مطلب سموز سا میتھٹ جو ہے آپ کا بلکل ایسے ہو جائے کہ سیدھا مطلب بغیر چپ کے نیچے گرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میٹیریل جلیبیوں کے لیے بلکل ریڈی ہے اور آپ اس کو مزید آپ مکس کر لیں تاکہ کوئی کسر نہ رہے اور یاد رکھیں کہ یہ بہت ٹکی کام ہوتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش بلکل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو چیز خراب ہو سکتی ہے جلیبیں آپ کی پھٹ سکتی ہیں ٹوٹ سکتی ہیں یا کچھ اور ہو سکتا ہے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے خوب اچھے سے مزید پیٹا ہے مکس کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے رکھنا ہے تقریباً تیار کر کے پانچ منٹ کے لیے مزید اس کو پانچ منٹ ہم دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم تیار کرنا شروع کریں گے تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے کے مطابق اس کو اچھی طرح پہنٹنا ہے اور پھر چیک کرنا ہے کہ کہیں وہ گلٹی ورن نہ رہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے ایک بوتل لینی ہے جو کیچپ کی بوتل ہوتی ہے یا آپ کے گھر میں اگر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ جو کوکنگ آئل کا شاپر ہوتا ہے بیگ ہوتا ہے پلاسٹک بیگ اس میں بھی ڈال کے تو آپ کون ٹائپ بنا کے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق شیپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ بوٹلز ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کلر بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیمن کلر یوز کریں اورنج کلر یوز کریں ریڈ کلر یوز کریں یہ آپ کی مرضی پر ہے اب بوٹل میں میں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے سارا میٹیریل جلیبی کا اور جتنا بھی ہے باکی میں نے رکھ لیا ہے میٹیریل اور سارا اس کو اس کو بھر کے فل کر کے اور اس کا ڈھکن لگا دیں گے اچھی طرح سے پکا بان کر دیں گے آئل ہمارا گرم چکا ہے پہلے ہم اس کا ٹیمپریچر چیک کریں گے ہمارا آئل تیار ہے اب بالکل آنچ ہلکی کر دیں اور ساتھ ساتھ جلیبی بنانے شروع کر دیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ شیپ جو ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پتلی شیپ رکھنا چاہتے ہیں موٹی شیپ رکھنا چاہتے ہیں بڑے سائز کی جلیبیاں بنانا چاہتے ہیں چوٹی بنانے چاہتے ہیں یا لچے ٹائپ بنانا چاہتے ہیں الگ الگ بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ہے اور اس طریقے سے آپ نے آرام آرام سے ایسے گھما کہ آپ نے جلیبیوں کی جو شیپ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو ون بائی ون کر کے ڈالتے جانا ہے اور آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے کیونکہ آلریڈی ہمارا آئل گرم تھا تو جلیبیاں جو ہیں وہ تبھی آپ کی پھولیں گی اور کرسپی بھی بنیں گی جب آنچ آپ اپنی ہلکی رکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک سائٹ سے بنانے میں تین منٹ لگیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی تین منٹ لگیں گے یعنی کہ چھ منٹ میں یہ جلیبیاں آپ نے تیار کرنی ہے اور جلدی نہیں کرنی اور پھر اس کے بعد جو ہے کلر جو ہے آپ نے اپنی مرزی کے مطابق جیسے کہ میں نے بتایا ہے وہ کرنا ہے آپ اس کو یہ تیار ہو گئیں اچھی طرح سے آئل سے نچوڑ لینا ہے اور باقی جو میٹیریل اس کے اندر بوٹل میں ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے اور ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا ہے تین منٹ ایک سائٹ اور تین منٹ ایک سائٹ یعنی کہ چھ منٹ آپ نے دینی ہے ہلکی آنچ پر اور آئل بالکل اچھی طرح سے نچوڑ کے نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فوڈ کلری بھی جیسے کہ میں نے بتایا ہے آپ نہ بھی ڈالیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف اچھی لک دینے کے لیے ہوتا ہے ٹیسٹ تو وہی ہوتا ہے جو آپ نے میٹیریل تیار کیا ہے کلر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیسٹ پہ اور اس کے علاوہ آپ اس میں کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں یا کوئی بھی فلیور آپ کو جو پسند ہے میٹیریل میں ڈال سکتے ہیں میں نے کوئی میٹیریل میں فلیور وغیر نہیں ڈالا اور یہ ساری جلیبیاں جو ہیں میں اہستہ اہستہ کر کے تیار کر رہی ہوں ہلکی آنچ پر یہ صرف آپ کو سمپل کے طور پر دکھا رہی ہوں کہ تاکہ آپ اس کے مطابق آپ بنائیں گے اور پھر آپ اس پر عمل کریں گے تو بالکل ایکزیکٹ آپ کی اچھی اور کرسپی فلفی جلیبی بنیں گی اور آنچ جو ہے وہ ہلکی ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد ساری ون بائی ون کر کے میں نے جلیبیاں دھیار کر لی ہیں اور ان کا آئل اچھی طرح سے نچوڑ کے اور جو دیکچی میں میں نے چاشنی رکھی ہوئی ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے لیدہ لیدہ کر کے ایک ایک کر کے ڈال دینا ہے اور میٹھا اگر آپ کو زیادہ پسند آئے تو آپ زیادہ دیر کے لیے چاشنی میں رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ لائٹ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ ذرا سر ڈبوئیں اور نکال لیں اگر لائٹ میٹھا چاہیے اور اگر تیز میٹھا چاہیے تو آپ تھوڑی دیر اس کو مطلب ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ڈبوئے رکھ دیں تو اور اچھی آپ کی ہو جائیں گی اور میٹھی بھی زیادہ ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ان کو ہم نے بالکل ریڈی کر لیا ہے میں ابھی آپ کو ایک پلیٹ میں دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھو کیسی بنی ہے اور یہ دیکھئے کتنی زبردست اور کتنی کرسپی اور کتنی کرنچی لگ رہی ہیں اور کتنی اندر سے فلفی بھی بنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزار سے کہیں زیادہ اچھی جلیبی جو ہے وہ گھر پر ہم نے تیار کر لی ہے اور انشاءاللہ آپ جب بنائیں گے تو آپ کی بھی بہت اچھی بنیں گی اگر آپ ریسپی کے متابقے فالو کریں گے تو آپ کی بھی جلیبی بہت پرفیکٹ بنیں گی انشاءاللہ اور میری جو میں نے بنای ہے اس سے بھی کئی زیادہ اچھی آپ بنا لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ خاص طور پر آپ لازمی جو ہے وہ غور سے سنا کریں اور نوٹ کا لیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کسی قسم کی نہ ہو تو جلیبی تو اب ہو گئی ہے ہماری تیار زبردست قسم کی آپ اس کو ویسے بھی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں سپیشلی سردیوں میں اور مزے لے سکتے ہیں اور اب جو ہے وہ چلتے ہیں دودھ جلیبی کی طرف اب میں آپ کو بہت آسان سی ریسپی دودھ جلیبی بنانے کی گھر پر تیار کر کے دکھاتی ہوں گھر کی جلیبی جو ہے اس سے ہم دودھ جلیبی بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے آپ اپنے جو ہے ممبرز کے حساب تھے اور جتنا پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے لیں گے اور اس کو دودھ کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک پاؤ کے قریب ایک کلو دودھ میں جلیبی ڈالیں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جلیبی جو ہے وہ دودھ میں گرم دودھ میں جب آپ ڈالیں گے تو وہ پھول جائے گی دودھ بلکل ختم ہو جائے گا تو اس لئے تھوڑا سا آپ نے لیکوڈ فارم میں رکھنا ہے لیکوڈ فارم میں یہ ہے کہ آپ آرام سے اس کو چمچے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کپ میں گھونٹ کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں تو اس کو جلیبی کو ڈال کے ہم نے تقریباً تین منٹ تک پکانا ہے یعنی کہ اوبالہ دینا ہے اور پھر چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اندر دودھ جو ہے وہ جذب ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو نیم گرم گرم سرب کریں کچھ لوگ بہت زیادہ گرم گرم پیتے ہیں اس کو کپ میں گھونٹ بڑھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ چمچ کے ساتھ پسند کرتے ہیں لائٹ جو ہے وہ نیم گرم یعنی کہ وہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت ٹھنڈا تو بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تو سردیوں کے لئے زبردست گفٹ ہے مدرم نزلہ زکام اور سردی سے بچنے کے لئے تو ہفتے میں ایک بار لازمی دودھ جلیبی کھائیں کافی ہیلدی یہ ڈائٹ ہے تو اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو آپ دودھ جلیبی بنا کے خود ہی کھا لیں یا بزار سے جلیبی منگا کے بنا لیں دودھ میں ڈال کے سمپل سی ریسپی ہے دودھ جلیبی کی تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور لازمی آپ لوگ جو ہے وہ میری ریسپی فالو کریں گے اور ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو لازمی آپ جو ہے وہ پوچھ لیا کریں کومنٹ پاکس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے پہنچے گی اور آپ اس سے مستفید ہوں گے اور یقین کریں اس کو اور بالکل مفت آپ کو گھر بیٹھے ایک اچھی ریسپی دیکھنے کو مل جائے گی انشاءاللہ تو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ